بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ادھر کچھ آپ کو میٹسیز گیون ہیں آپ نے ان کو ون بائی ون چیک کر لینا لیکن جو ایکوینٹ یا مساوی ہونے کے لیے کنڈیشن کیا ہے کنڈیشن یہ ہے کہ ان کی جو نمبر آف روز ہیں اور نمبر آف کالم ہیں دونوں کے کیا ہونے چاہیے سیم ہونے چاہیے اور نمبر آف روز ملٹیپلائے بائی نمبر آف کالم یہ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کالب کا مرتبہ ہوتا ٹھیک ہے اب ہم چیک کریں گے کہ کون کون سے جو کالب ہیں کن کن کالب کا آپس میں مرتبہ آرڈر سیم ہے اس وجہ سے وہ ایک دوسری کے ساتھ کیا ہوں گے ایکوینٹ کالب ہوں گے مساوی کالب ہوں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس پہلا میٹسیز ہے اے اور وہ کس کے ایکوار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں صرف ایک ہی ایلیمٹ ہے ایک ہی روکن ہے اس کا سنگل ٹن کالب بھی اسے کہتے ہیں یا کرکنی سیٹ کالب بھی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی کے ایکوینٹ کالب ہم نے دوسرا دیکھنا ہے کہ کس کالب ہے اس کا بھی دیکھیں مرتبہ کیا ہے ون بائی ون کا اب اسی مرتبے کا جو دوسرا کالب ہوگا وہ آپ نے ڈھوننا ہے اور وہ اس کالب کے کیا ہوگا ایکوینٹ ہوگا مساوی ہوگا ٹھیک ہے اب اس کالب کا ایکوینٹ کالب ہے ذرا دیکھیں سی وارا کالب سی میں کیا لکھا ہوا ہے فائف مائنس ٹو اب یہ حل ہو سکتا ہے سال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پانچ میں سے اگر آپ دو مائنس کرتے ہیں تو کیا جاتا ہے تین تو یہ بھی کیا ہے ون بائی ون کا ہے تو یہ دونوں قالب آپس میں کیا ہیں ایکوینٹ قالب ہیں مصاوی قالب ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے بی میٹرکس ہے تین اور پانچ کا اب دیکھیں ذرا دوسرا تو دوسرا اس کے ساتھ جو ہے وہ آئی والا دیکھیں ذرا آئی میں کیا ہے تھری اور تھری پلس ٹو اب یہ بھی سال ہو سکتا ہے اگلے سٹیپ میں آئی جو قالب ہے وہ کس کے ایکول آ جائے گا ثری پلس ٹو فائیف کے ایکول اب اس کا آرڈر دیکھیں مرتبہ دیکھیں ون رو ٹو کالم ون بائی ٹو کا ہے اور اس کو ذرا دیکھیں ون رو ٹو کالم ون بائی ٹو کا ہے اب یہ جو بھی ہے وہ کس کے ایکوینٹ ہے آئی کے ایکوینٹ ہے اور جو ا تھا وہ کس کے ایکوینٹ ہے سی کے ایکوینٹ ٹھیک ہے اسی طریقے سے آگے ہم چیک کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جو آپ کے پاس ای کالب ہے ای کالب آپ کے پاس ہے 4062 اب اس کا پہلے آرڈر دیکھیں ایک کتار دو کتار اور کالم کتنے ہیں اب اسی کے جو پیرالل میں ہوگا وہ آپ نے ٹھونڈنا ہے تو اس کے پیرالل میں ہے بلکل سامنے ہی ہے اس کے ای کالب ہے اور اس کے ایلیمنٹس بھی کیا ہیں اب دیکھیں ذرا یہ بلکل ایک دوسرے کے سیم ہے تو ای کس کے ایکول ہو گیا اور اسی طریقے سے جو جے کالب ہے وہ بھی اس کے ایکول ہے کیونکہ جے میں کچھ اس طریقے سے ہے 2 پلس 2 اور 2 مائنس 2 آگے ہے 2 پلس 4 اور ہے 2 پلس 0 اب اس کو اگر ایلیمنٹس بھی کریں تو یہ کیا بن جاتا ہے 2 پلس 2 4 2 مائنس 2 0 2 پلس 4 6 2 پلس 0 2 3 پلس 1 تو یہ بھی کس کے ایکول آگیا اس کے ایکول آگیا ای جو ہے ای برابر ہے ای برابر ہے ایچ کے اور ایچ برابر ہے جے کے یہ تینوں کالے باپس میں کیا ہے ایکولینٹ ہے ٹھیک ہوگی جی بات تو آگے دیکھتے ہیں جو آپ کا کوئیسٹن نمبر 3 ہے یہ بڑا ایپورٹن کوئیسٹن ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ بورڈ کے پیپر میں اکثر یہ کوئیسٹن ہے وہ آ جاتا ہے اور ہے بھی بڑا آسان آپ نے A B C اور D کی کیا کرنی ہے فائنڈ کرنی ہے اس کو فائنڈ کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے دو آپ کو میٹریسز گیون ہے A پلس C اور A پلس 2D اور 2B ہے بلکہ اور آگے ہے C مائنس 1 4D مائنس 6 اب یہ جو میٹریسز ہے کالب ہے وہ ایکوال کس کے ہے ایکوال ہے 0 مائنس 7 3 اور 2D ٹھیک ہے اب ادھر سے آپ نے A B اور C D کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں کہ یہ جو پورا کالب ہے وہ اس پورے کالب کے کیا ہے ایکوال ہے برابر ہے مساوی ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس کے فرسٹ ایلیمنٹ کے کیا ہے ایکوال ہے اس کا جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے وہ اس کے سیکنڈ ایلیمنٹ کے کیا ہے ایکوال ہے اس کا جو تھرڈ element ہے وہ اس کے third element کے ساتھ کیا ہے equal ہے اس کا جو fourth element ہے وہ اس کے fourth element کے ساتھ کیا ہے equal ہے اب یہ تو ہیں matrix form میں اب ہمیں نے کیا کر دیتے ہیں علایدہ علایدہ لکھ دیتے ہیں اس کا جو first element ہے وہ کیا ہے a plus c وہ ادھر سے کس کے equal ہے 0 کے a plus 2 بھی وہ کس کے equal ہے ادھر سے second جو ہے minus 7 کے ادھر جو تیسرا ہے c minus 1 وہ کس کے equal ہے 3 کے ادھر سے جو 4d minus 6 ہے وہ کس کے equal ہے 2d کے اب ادھر سے ہمیں a b c d کی value find کر لیں گے سب سے پہلے دیکھیں جو آسانی سے نکل لیتی ہے وہ چیک کر لیتے ہیں c کو درہ دیکھیں c minus 1 is equal to 3 کے ہے اگر اس minus 1 کو ہم ادھر لے جائیں تو کیا ہو جائے گا 3 plus 1 اور c میں اگر 3 plus 1 4 جمع کریں تو کیا ہو جائیں گے 4 تو c کی value آپ کے پاس کیا آگئی 4 آگئی اب اس کے پاس آجائیں یہ ہے 4d minus 6 is equal to 2d اب یہ جو 2d ہے اگر اس کو ادھر لے آئیں ادھر سے plus کا ہے ادھر آئے گا تو کیا ہو جائے گا minus کا ہو جائے گا اور یہ جو minus 6 ہے یہ جب ادھر جائے گا تو کیا ہو جائے گا positive کا ہو جائے گا اب اس طرح سے ہم لکھ لیتے ہیں یہ minus کا 6 ادھر گیا تو plus کا 6 4d میں سے جب آپ 2d نکالیں گے تو کتنے بچ جائیں گے 2d is equal to 6 اب 2 ادھر کیا ہو رہا ہے multiply کیونکہ ہم نے value کس کی find کرنی ہے d کی find کرنی ہے تو اس 2 کو جو multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا اور d کی value کیا جائے گی 3 c کی بھی آگئی d کی بھی آگئی اب دیکھتے ہیں ذرا اب دیکھیں a plus c is equal to کس کے ہے 0 کے ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ plus کا c جب ادھر جائے گا تو کیا ہو جائے گا minus کا c اور c کی جو value ہے وہ کتنی ہے 4 ہے a is equal to minus 4 ادھر آپ لکھ سکتے ہیں putting value of c ٹھیک ہو گئی بات اب a کی value آپ کے پاس کیا نکلی ہے minus 4 کی اب کیا چیز رہ گئی اب b رہ گیا ہے اب a کی value دیکھیں کیا ہے minus 4 ہے تو ادھر ہم لکھ سکتے ہیں putting value of a اب a کی value کیا ہے minus 4 plus 2b is equal to minus 7 اب یہ جو minus کا 4 ہے جب ادھر جائے گا تو کیا ہو جائے گا plus کا 4 2b is equal to minus 7 plus 4 minus 7 plus 4 minus کی رقم جو ہے وہ کیا ہے بڑی ہے تو minus کا 7 میں سے 4 minus ہوں گے تو کیا با جائے گا minus 3 اور ادھر کیا ہے 2b اب یہ جو 2 ہے ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا minus 3 over 2 a کی بھی آگئے b کی بھی آگئے c کی بھی آگئے d کی بھی آگئے اب اسے آپ سیمپل اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ a کی value یا solve کر کے لکھ دیں یا اسی طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگی جی بات تو امید ہے آپ کو exercise 1.1 completely سمجھ آگئی ہوگی تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر لیں تاکہ اگلی آنی والی ویڈیوز آپ کو automatically ملتی رہیں thanks for watching اگلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کی ساتھ